آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی جبکہ بیٹوں کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب بچپن میں انتقال فرما گئے تھے اور یہ تین بیٹے ہیں حورت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے چوتے سابزادے حورت طیب اور پانچویں حضرت طاہر تھے ولہ عالم البتہ بیٹیوں کی تعداد پر سب کا اتفاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حورت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پیدا ہوئی سوائے ایک بیٹے کے جن کا نام تھا ابراہیم رسول اللہ کی اولاد میں سب سے پہلے حورت قاسم پیدا ہوئے اور صرف دو سال کی عمر پائی اور رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے انہی کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونیت ابو القاسم مشہور ہوئی یہ مکہ میں پیدا ہو کر وہیں پر وفات پاتے ہیں جبکہ آپ کے دوسرے سابزادے کا نام تھا حورت عبداللہ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور صرف ایک سال چھ ماہ آٹھ دن تک زندہ رہے اور طائف شہر کے اندر وفات پائی حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد ہیں جو کہ حورت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے یہ آٹھ ہجری کا واقعہ ہے جب حورت ابو رافعہ نے حاضر ہو کر ولادت کی خوشخبری دی تو اس بشارت کے موقع پر رسول اللہ نے ابو رافعہ کو ایک غلام توفے کے طور پر دیا ساتھویں روز اپنے بیٹے کا حقیقہ کیا دو مینڈے زبا کرائے سر کے بال منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی ان کے بال زمین میں دفن کیا اور ان کا نام رکھا ابراہیم اور تقریباً سولہ ماہ زندہ رہ کر صرف دس ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا اللہ نے آپ کو بیٹوں جیسی نعمت دے کر پھر یہ نعمت واپس لے لی یہ بلا وجہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مسئلہ تھی کیونکہ عرب میں زیادہ سے زیادہ بیٹے لوگوں کے اندر روب اور طاقت کے علامت سمجھے جاتے تھے جبکہ صرف بیٹیاں ہونے کا مطلب تھا کہ عرب کے لوگ اس شخص کو مردانہ طور پر کمزور یا نام بڑ تصور کیا کرتے اللہ نے ان سب لوگوں کے موں بند کروانے کے لیے آپ کو کئی بار بیٹوں جیسی نعمت سے نوازا مگر یہ تیہ تھا کہ آپ کی نسل ان بیٹوں سے آگے نہیں بڑے گی کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آج کے کمزور عقیدہ کے جائل مسلمان آپ کی اولادوں کو بھی سجدہ کر رہے ہوتے جو کہ قبروں پر جا کر آج بھی کر رہے ہیں یہ آپ کی اولاد کو گمراہ مسلمانوں سے بچانے کے لیے تھا بلکل ایسے ہی جیسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی رکھا یعنی کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور یہ بھی آپ کا موجہ تھا کہ اگر آپ پڑھ لکھ سکتے تو عرب کے لوگ کسی بھی صورت قرآن کریم کو تسلیم ہی نہ کرتے بلکہ وہ کہتے کہ یہ محمد نے خود سے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یہ کوئی اللہ کی علامی کتاب نہیں لہٰذا ان سب لوگوں کا مو بند کروانے کے لیے اللہ نے اپنی مسئلت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دنیاوی معاملات سے دور رکھا تاکہ آپ کو آخری نبی اور آپ کے موجہ قرآن کریم کو سچا ثابت کروا سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے تعداد کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیر کا اختلاف ہے کیونکہ اہل سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی جبکہ اہل تشیر صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تسلیم کرتے ہیں اہل سنت کے مطابق آپ کی پہلی بیٹی سعیدہ زینب رضی اللہ عنہ تھی اور یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً دس سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئی ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربی بن عبدالعوزہ بن عبدالشمس بن عبد مناف سے ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ابو العاص کی خالہ تھی حضرت زینب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے حبار بن اسود کے نیزے سے زخمی ہوئی تھی اور کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ کا وہی زخم دوبارہ تازہ ہو گیا جو کہ ان کی وفات کی وجہ بنا حضرت رکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحب زادی ہیں اور یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے چھوٹی ہیں آپ کی والدہ کا نام بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ تھا یہ حضرت زینب سے تین سال بعد پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رکیہ کا نکاح اپنے چچا ابو لاب کے بیٹے عطبہ سے کیا تھا اور ابھی ان کی رخصتی ہونا باقی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اعلان نبوت کا حکم ہوا اور قرآن پاک کے اندر ابو لاب کو لے کر بہت سخت الفاظ آئے اللہ نے اس کو بہت سخت الفاظ کے اندر وعید سنائی کہ تیری بربادی آن پہنچی کہ تُو نے سچ کو پہچان کر بھی اس کا انکار کیا لہٰذا ابو لاب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تُو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان سے علیت کی اختیار نہیں کروگے تو تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل حرام ہے دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سیدہ رکیہ اور سیدہ امہ کلسوم کو طلاق دے دی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سابزادی حورت رکیہ کا نکاح مکہ مکہ مکرمہ کے اندر حورت اسمان بن آفان عزیلہ تلانوں کے ساتھ کر دیا اور حورت عبداللہ بن آباز فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرح وئی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رکیہ کا نکاح حورت اسمان کے ساتھ کر دوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حورت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی اور ساتھی رخصت ہی بھی کر دی دو ہجری جب غزوہ بدر کا سال تھا تو حورت رکیہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی جب آپ اور صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حورت عثمان بھی تیار ہو گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رکیہ بیمار ہے آپ ان کی دمہ داری کے لیے مدینہ کے اندر ہی روک جائیں تو یہ بھی آپ کے لیے غزوہ بدر میں شرکت کرنے کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے اندر شریک تھے کہ حضور کی ادھم مجودگی کے اندر سعیدہ رکیہ کا انتقال ہوا پھر ان کے کفن دفن کی تیاری کی گئی یہ تمام کام حورت عثمان نے سر انجام دیئے چند دن کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو جنت البقی کے اندر حورت رکیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا فرمائی حضرت رکیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی امہ کلسوم کا نکاح حورت عثمان کے ساتھ کر دیا اور اسی وجہ سے آپ کو زن نورین بھی کہا جاتا ہے یعنی دو نوروں والا چھ سال تک حورت عثمان کے نکاح میں رہنے کے بعد نو عجری کو امہ کلسوم انتقال فرما گئی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہ کلسوم کے دفن کے موقع پر قبر کے پاس مجود تھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے اور آپ بہت ہی دکھی تھے اس کے بعد حورت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی سابزادی ہیں آپ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً اکتالیس سال تھی مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئی آپ کی پیدائش جس زمانہ کے اندر ہوئی اس وقت قریش مکہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر رہے تھے ام المومنین حورت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ فلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و عطوار کے اندر حورت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں دیکھا ماہ رجب دو ہجری کے اندر سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حورت سعیدنا مولا علی المرتضہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور نکاح کے وقت ان کی عمر تقریباً اکیس سال یا چوبیس سال تھی اور سعیدہ فاطمہ کی عمر تقریباً پندرہ سال یا پھر اٹھارہ سال کے قریب تھی سعیدہ فاطمہ کو اللہ نے پانچ اولادیں اتا فرمائی تین لڑکے اور دو لڑکیاں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت امی کلسوم اور حضرت موسن حضرت موسن بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے حضرت حسن کو بنو مئیہ نے زہر دے کر شہید کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا جبکہ صرف آپ کے ایک بیٹے بچ گئے جن کا نام تھا زین العابدین اور صرف انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کی نسل آگے بڑی رسول اللہ کی وفات کے وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس روتی ہوئی آئی تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلا کر کان کے اندر کچھ کہا تو وہ مزید رونے لگیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب عورت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ نے آپ کو ایسا کیا کہا تھا کہ جو پہلے آپ رونے لگیں اور اس کے بعد مسکرانے لگیں آپ نے فرمایا کہ پہلی بار مجھے یہ کہا گیا تھا کہ فاطمہ آج رات کو میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا جس پر میں رونے لگی اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرو گی تو میں مسکرانے لگی اور بالکل ایسا ہی ہوا رسول اللہ کے وسال کے صرف چھے ماہ کے بعد عورت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئی اور تین رمضان گیارہ ہجری کو منگل کی رات اٹھائیس یا انتیس سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ